کہ ایک کربلہ آرہا کربلہ ہر سال آرہا ہر سال ہم کربلہ مولا جارے ہر سال لوگ زیارت پہ جارے اللہ ہم کو زیارت بار بار نصیب کرے لیکن کربلہ جیسے جارے ویسی اگر واپس آرے تو زیارت کا مقصد کیا ہوا ہزاروں لوگوں کی تعداد میں لوگ زیارت کو جاتے ہیں مولا حسین کی ضرور جاؤ اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں ہے لیکن جیسے بومبے سے جارے ویسی بومبے واپس آرے تو پھر مطلب کیا ہوا زیارت کا زیارت کوئی ہولیڈی ریسورٹ کا نام نہیں ہے کہ بیک بیک ہوم بومبے میں ہولیڈیز ہے تو ہم زیارت کو جارے جیسے گیا بندہ ویسی واپس آ گیا جیسے محرم لاسٹیر آیا ویسی یہ محرم بھی آ گیا بیداری کتنی آئی چینج کتنا آیا کربلہ جا کے اپنی لائف کو بدلے کے سب چودہ دن پندہ دن عراق میں زیارت میں رہے امام حسین کے روزے میں گئے امام علی کے روزے میں گئے جیسے گئے ویسی واپس آ گئے تو فائدہ کیا زیارت کا یہ سواب تو ملے گا میں یہ نہیں بول رہا سواب نہیں ملے گا حسین کی زیارت کا اتنا بڑا عجر ہے اگر کوئی شخص کربلہ مولا میں جا کر مارفت کے ساتھ صرف ایک جملہ بولتا ایک وارڈ السلام علیہ کا ذریع کو دیکھ کر السلام علیہ کا یا عبا عبداللہ مولا کی ذریع کی زیارت کر کے واپس آتا تو اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کرتا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا بلکل صاف کلین کر دیتا چینج لیکن کس کے لیے ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے سدام بھی زیارت میں جاتا تھا ظالمین بھی زیارت میں گئے کیا ان کو بھی معاف کر دیا ارشاد کیا ہے مارفت کے ساتھ زیارت کرو حسین کے حق کو سمجھ کے زیارت کرو روتے میں زیارت کرو گریہ کرتے ہوئے زیارت کرو امام حسین کے پاس ایسے جاؤ جیسے ہر گیا تھا ہر سر اٹھا کے نہیں گیا ہر غفلت میں نہیں گیا ہر یہ بول کے نہیں گیا کہ میں نے بڑی عبادتیں گی ایک گناہ ہو گیا تو کیا ہوا نہیں ہر جو گیا وہ سر کو جھکا کے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے گیا تو محرم اسی کا نام ہے مجلسے اسی کا نام ہے کہ جیسے ہر سال آتے بھیسی نہیں مجلس میں آؤ ذکرِ حسین کرو تو وہ سوچ کے کرو کہ میں گناہ گار ہوں اللہ میں آرہاں مجلس میں اللہ مجھے فورگیف کرے اللہ مجھے معاف کرے مولا حسین مجھے افو کرے اس کے بعد پھر دیکھو تمہارے عامال بھی کیسے خبول ہوتے تمہاری زندگی بھی کیسے بدلتی تمہاری دعائیں بھی کیسے خبول ہوتی افسوس لو یہ یہ ہے کہ زیارت پہ بھی جاتے عمرے پہ بھی جاتے حچ پہ بھی جا رہے جیسا جا رہے ویسی واپس آ رہے چینج کچھ نہیں آ رہا مثال کی طور پہ اگر میں زیارت پہ گیا تو میں سر سے لے گے پیر تک ہجاب میں جا رہی ہے عورت لیکن ائرپورٹ پہ آنے کے بعد بوم پہ پہنچنے کے بعد اتار دے رہے تو تم کو زیارت کا فائدہ کیا ہوا امام حسین کی زیارت کا فائدہ کیا ہوا حچ پہ گئے دو ہفتے حچ کیا حچ فارمالٹی نہیں ہے واپس آئے داری کو مون دیا پھر ویسی بیک بیک ٹو نارمل جیسے تھے پہلے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ کربلا جاؤ نجف جاؤ کازمین جاؤ سامیرہ جاؤ اللہ سب کی زیارت ہم کو نصیب کرے آج سب ہزاروں کی دادات میں بومبے سے جارے لوگ جیسے ہزارے ویسی وہاں پہ سارے چودہ دن اگر رہے مثال دے رہا ایک ہفتے کیلئے بھی جاؤ غور سے سنو یہ کمپلیٹ میسیج ہے ایک ہفتے کیلئے بھی اگر زیارت دے حسین کو جاؤ کہ جب تم بومبے ائرپورٹ پہ اترنا تو لوگ جو تم سے ملنے آنا تو وہ لوگ بولنا کہ اتنا چینج تمہاری اخلاق میں کیسے آ گیا تمہاری زندگی میں یہ چینج کیسے آیا تو دن یو سی کہ میں کربلا جا کے آ رہا اتروائیس ہلاکھوں لوگ گئے حسین کی زیارت کو کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو اتنا بڑا مجموع خیزرباق میں مجھے سن رہا مجلس مری لائف جاری زینبیہ پہ علی چینل پہ میں ایک ہی بات بول رہا سب کو بول رہا صرف خیزرباق کے کراؤڈ کو نہیں بول رہا کہ اللہم ارزخنی شفاعت الحسین یوم الورود دعا ہے آج کی رات آج کی رات یہ سال کی آخری رات یہ دعا کرو کہ مولا یہ سال زیارت ہو لیکن زیارت ویسے ہو جیسا آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی نہیں حسین سے محبت اپنی مرضی کی مت کرو ایسے محبت کرو جیسے حبید نے محبت کی جیسے زوہر نے محبت وہ لوگ بھی ہم جیسے تھے لیکن ان کی محبت خالص تھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کر اس نے ان لوگوں نے حسین سے محبت کی اپنی محبت کی قریقا لیکن